بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹالجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارمز ڈاکٹر ایم والی اسٹالجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے لئے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے آمین سبح آمین ویورز ایک انسٹاگرام ہینڈل ہے ہمارا ڈاکٹر ڈاٹ ایم علی اسٹالجر کے نام سے اگر آپ اس کو کائنٹ بھی فالو کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی برچ چارٹ ریڈنگ وزائچہ جس کو کہتے ہیں دو میں وہ آپ بنوانا چاہیں تو یہ نمبر جو ہیں سکرین پہ یہ چل رہے ہیں یہ نمبر ہے اور یہ ایک نمبر اوپر ہے اس کے آپ رابطہ کر کے کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اپنا برچ چارٹ رہے ہیں وہ بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہورا کلینزنگ ہے اس کے علاوہ کلر تھیرپی ہے اروما تھیرپی ہے قرآن پاک ہے اس سے رنگ روشنی خشفو سے اور قرآن پاک سے آپ کے جو سوشل ایشوز ہیں سپیریچل ایشوز ہیں فینینشل ایشوز ہیں کوئی بھی آپ کے زندگی میں پرابلم ہے تو ان کا جو علاج ہے وہ ان طریقوں سے بھی آپ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کے ویکلی ہورسکوپ کی طرف کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا لگتا ہے رہتا ہے مدب کیسا لگتا ہے کیا ریلنگز کیا آتی ہے اس کے ہم بات کرتے ہیں دیکھیں حرف آخر تو اللہ رب العزد کی پاک ذات ہے ہم نے جو اس نے ہمیں عطا کیا علم اس کی ریج جتنی ہمیں عطا کی اس کے حساب سے ہم نے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جو گائیڈ لائن ہے پراپر وہ دی جائیں اچھا ایک آفز ریکویس میں ہمیشہ یہ کرتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل کو پہلی بار دیکھا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں پہلی بار چینل پہ آ رہے ہیں تو پلیز آپ اگر ویڈیو آپ پسند آتی ہے ویڈیو آپ سبسکرائب کر لیجئے چینل پہ سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کے پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اب آتے ہیں ہم اپنے پہلے برج کی طرف پچھلا آفتہ مجھے اللہ کے گھر پہ پوری پراسنہ امید نہیں بلکہ یقین ہے مجھے اپنے اللہ پہ پچھلا آفتہ بھی آپ کا ٹھیک بزرا ہوگا جو حالات اس وقت دنیا کے چل رہے ہیں ملک عزیز کے جو چل رہے ہیں پوری دنیا میں ڈپریشن اگریشن انگزائیٹی جو ہے وہ دن و دن بڑھتی جا رہی ہے تو ان حالات اور واقعات کے اندر کوشش یہ کر رہوں میں کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کروں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے آپ کو احتیاط کرنی ضروری ہے وہ بھی بیان کروں تاکہ فائدہ جو ہے وہ آپ لوگ اس سے اٹھا سکیں پہلے گرج کی بات کرتے ہیں جو ہے گرج حمل اس کو ہم اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں حمل اور انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں ایریز ایریز کا جو عرصہ ہے وہ اکیس مارچ سے شروع ہوتا ہے اور بیس اپریل تک رہتا ہے اس کا مطلب عرصے کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد چاہے وہ خواتین ہیں یا حضرات ہیں جو اس عرصے میں جن کی پیدائش ہوئی ان کا تعلق جو ہے وہ برج حمل یا ایریز کے ساتھ ہے اور اس سے جو منصوب حروف ہیں وہ ہیں الے فلام این اور یہ دیکھیں حمل جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے مارچ جس کو ہم کہتے ہیں اس سے منصوب یہ جو حروف ہیں الے فلام این اور یہ جو بچے برج حمل کے تحت بچے یا بچیاں برج حمل کے تحت پیدا ہوتے ہیں پلیس ان کے نام جو ہیں وہ آپ ان حروف سے سٹارٹ ہوا کریں وہ رکھا کریں ریزن اس کا یہ ہے کہ نام جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے نام اگر ٹھیک رکھ لیتے ہیں بچے یا بچی کا پرسند اور فرمائش سے نہ رکھیں کہ جی والد صاحب کا یہ ہے آئیڈیا والدہ کا یہ ہے خالہ نے یہ کہا یہ نہ کریں اس چیز کو فالو کریں کیونکہ یہ پوری ایک سائنس ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اتا کی ہے تو نام حساب سے رکھا کریں باقی جو آپ کے لئے بیسٹ لائف پارٹنرز ہو سکتے ہیں وہ ویسے جنرل جو ہے ہم دیکھتے ہیں سیجیٹریوس اور لیو ہو سکتے ہیں اس ہفتے میں کیا میچ بنتا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ اور جو نامغافق لوگ ہیں آپ کے لئے جنرلی میں بات کر رہا ہوں سپیسیفائیڈ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہو سرطان میزان اور جدی جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نون کمپیٹیبل ہیں ایریز کے لئے مگر بہت سارے کیسز میں میں نے دیکھا ہے کہ کمپیٹیبلیٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ جو کیمتی پتھر پہن سکتے ہیں جو کہ آپ کی تقدیر کو تو یقیناً نہیں بدل سکتے مگر آپ کی جسمانی طوانائیاں جو ہیں ان کے اوپر بہت مصبت اثر ڈالتے ہیں وہ پتھر ہیں مرجان یاکوت اوپل اکی اور خاص طور پہ اکی یمنی جو ہے رنگ آپ کے لئے گلابی اور ہلکا نیلا جو ہے وہ اچھے رنگ ہیں جو آپ کی شخصیت پہ اچھا اثر ڈالتے ہیں اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں اس میں خاص طور پہ یہ جو گرہن لگ رہا ہے یہ ایریز میں لگ رہا ہے چاند پرین جو ہے اس کے اثرات جو ہے آتے ہیں نیگٹیو بھی آتے ہیں پوزیٹیو بھی آتے ہیں تو کچھ جیزیں جو ہیں جو نیگٹیوٹی کی طرف ہیں ان سے بچنے کے لئے آپ کو موتات رہنا ہوگا اس کے لئے ایک ویڈیو ہم نے کی پہلے بھی کی ہم نے اس کے پوسٹ ایفیکٹ سے بچنے کے لئے بھی ویڈیو کی ہے اس کو اس ہفتے میں صحت کے حوالے سے ملا جلا جو ہے نا معاملہ وہ آپ کے رہتا وہ نظر آتا ہے آپ کو اپنے کھانے کی جو حیبٹس ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا اور نید اپنی جو ہے اس کا آپ کو پروپر خیال رکھنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی خدا نخصہ صحت متاثر ہوتی نظر آتی ہے باقی اس ویگ میں شدید ذہنی دباؤں کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ میڈیٹیشن جو ہے اپنے حساب سے کریں اپنی عبادات اپنی نمازیں اپنا جو صدقات ہیں وہ آپ دیں تاکہ ذہنی دباؤں سے آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹی رہے اچھا ایریس کے لیے اس ہفتے کا جو بیسٹ میچ ہے وہ ورگوں کے ساتھ ہے اگر اس ہفتے میں کوئی شراکل داری کرنی ہے کوئی رشتداری کرنی ہے دوستی ہے شادی کا ہے منگنی کا معاملہ ہے ورگوں اس ویک کا بیسٹ پیر آپ کے ساتھ ثابت ہو سکتا ہے پیرنگ جو ہے وہ بیسٹ انرجی پیٹرنز وہ میچ کرتے ہیں جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کے لیے خاص طور میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ خاص طور سسرات سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کے اندر آپ اپنی جو ہے وہ منمم رکھیں کسی ایسے جھگڑے میں نہ آئیں کہ جس میں آپ کی ذات کے اوپر کوئی حرف جو ہے وہ آئے اس ہفتے آپ نے اس چیز سے بچنا ہے دوسرا جو بچے بچیاں تعلیمی معاملات کو نئے سرے سے پلان کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک پلاننگ کے لیے بہت اچھا ہے اور ان کو چاہیے بہت سوچ سمجھ کے جو پریویس لی ان سے مسٹیک ہوئی ہیں اپلیکیشن دیتے ہوئے یا انٹرویو دیتے ہوئے ان کو یہ موقع آپ کو مل رہا ہے سبتے میں کہ ذہنی معاملات شدید دباؤ تو چلے ہے سب کے ساتھ نہیں تو آپ اس چیز کو سائٹ پہ کر کر یہ ویک آپ کو اللہ کے میرے بانی سے سپورٹ کرے گا اچھا اب آتے ہیں آپ کے صدقات جو ہیں آپ نے کیا دینے صدقات ہمیشہ مستحقین کو دیا کریں اور آپ جو صدقات دے سکتے ہیں ان میں گندم کالا گڑ مسئول کی دال بڑا گوشت سرک کپڑا سرسوں گتیل اور زندہ جان یہ ساری ایک لسٹ ہے آپ اپنے حساب سے جو آپ دے سکیں وہ آپ ضرور دیں اور اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے آپ کے لیے میں ایڈوائز آپ کو کروں گا کہ سورہ شمس اس کے تلاوت آپ فجر کی نماز کے بعد کرتے رہیں لازمی اول و آخر درود شریف پڑھیں جتنے مرتبہ آپ پڑھیں بہتر تین پانچ سات گیارہ اکیس اکتالیس فجر کی نماز کے بعد سورہ شمس میں وہ پڑھتے رہے اللہ خیر کرے جی ویورز اپنے دوسرے برج کی طرف پڑھتے ہیں جو کہ عربی اردو فارسی میں کہلاتا ہے سور اور انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں ٹارس ٹارس کا جو عرصہ ہے وہ اکیس اپریل سے شروع ہوتا ہے اور بیس مئی تک رہتا اس سے مراد یہ ہے کہ جو افراد خواتین ہیں حضرات ہیں تو اس دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق سور کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا رولنگ پینٹ ہے وہ ہے زہرہ جس کا ہم کہتے ہیں وینس اچھا جو اس نام منصوب جو غروف منصوب نام رکھنے کے لئے وہ بے ہے اور واو ہے نام رکھتے وقت خاص دھیان رکھا کریں کیونکہ نام کا اثر تو زندگی پوری اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں رہتا ہے تو نام دھیان سے رکھا کریں لکی نمبر آپ کے لئے 3 6 اور 9 جو ہیں وہ ہیں اور جو جم سٹون آپ کی تقدیر کو تو نہیں بدل سکیں گے آپ کی باڈی انرجی پہ اچھا کام کریں گے وہ ہیرہ اور نیلم ہیں دونوں ہیں اور جو منصوب اس سے دن ہیں دن دیکھیں سارے پروردگار کی بہترین ہیں جمعرات بھی ہے ویسے جمعہ کا دن ہے میزان سے منصوب جو ہے جمعرات بھی ٹھیک ہے جمعہ بھی آفتہ بھی وہ جمعہ جو ہے وہ اور اس کے بعد آپ سفید اور لائٹ بلو کلرز جو ہیں وہ پہنیں تو شخصیت کی اوپر جو اثر یا اثرات ہیں وہ آپ کی جثوانی آپ کی ذہنی آپ کی روحانی ہلتھ کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے فترین مرتب ریڈنگ ہے آپ کی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ بزنس کے اندر ہیں ان کو اپنے پارٹنرز کی طرف سے مالی فائدہ جب ہے وہ متوقع ہے یعنی دیکھیں آپ ایک بزنس کر رہے ہیں مثال کے طور پر چینی کا آپ نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے کسی اور کے ساتھ آٹے کے بزنس میں تو وہاں سے آپ کو اس بزنس سے فائدہ اللہ دیتا ہو نظر آئے گا مثال آپ کو میں دی ہے کوئی بھی ایسے اگر آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کیا تو اس کی طرف سے آپ فائدہ آتا وہ نظر آتا ہے پارٹنرشپ جو آپ کا ہاؤس ہے اس میں اچھا رہتے ہو نظر آتے اللہ کی مربانی سے اس کے علاوہ جو ہاؤس وائبز ہیں وہ اس ویک میں ان کے ایکس پینس بڑھتے ہو نظر آتے ہیں ہاؤس ہول کی چیزیں خریدتے ہو نظر آتی ہیں ہاؤس وائبز جو ہیں اور دوسرا یہ کہ بچوں سے ریلیٹر جو خرچہ خرا جاتے ہیں ضروری آتے زندگی کے وہ تھوڑے سے بڑھتے ہوئے نظر آتے باقی یہ ہے کہ اس ویک میں آپ پیسے کمانے بھوت سوار ہوگا آپ مختلف ذرائع اس ویک میں استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو لوگ لٹریز لیتے ہیں پرائز بانڈ لیتے شورٹ ٹرم انویسٹ کرتے ہیں وہ ٹورین جو ہیں اس ویک کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو جاب سیکرز ہیں جو جاب ڈھون رہے ہیں یا جو جاب کو چینج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ملا جولا ہے ملے جولے سے مراد یہ ہے کہ جسی جو بھی لینا جاب کے لیے یا نئی جاب کو جو کرنے کے لیے تو ایک دفعہ سوچیں اس کے اوپر اچھے طریقے سے اور اس کے بعد دیسائیڈ کریں آپ کے لیے ہیں اللہ کی مہربانی سے اور بکی آپ جو ہیں اگر آپ طورس ہیں اپنا وقت جو ہے اولاد کے ساتھ گزار پسند کریں گے اور جن طورس افراد کے بچے بچیوں کی شادیاں ان کے ریلیشنز اپنے دامادوں کے ساتھ یا بہوں کے ساتھ اس ویک میں بہتر اٹھے میں نظر آتے ہیں اللہ کی مربانی سے اور یہ وقت جو ہے یہ ویک جو ہے بینکس میں اکاؤنٹس کھلوانے انشورنس پالیسیز لینے کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے اس میں اگر آپ مالی حساب سے کام کر رہے ہیں تو یہ بہتر وقت ہے اچھا وقت ہے باقی آپ نے یہ کرنا ہے کہ مال کا جو لین دین آپ نے کرنا ہے اس کے دوران آپ نے بہت زیادہ احتیاط پردنی ہے غیر ضروری سفر سے آپ نے گریز کرنا ہے اس کے علاوہ جو ملازمین ہیں ان کے اوپر ضرور سے زیادہ اعتماد آپ نے نہیں کرنا کیونکہ اس میں لاؤس خدا نخواستہ ہونے کی توقع ہے اس ہفتے آپ کا جو بیسٹ میچ بنتا ہے وہ بنتا ہے پائسز کے ساتھ شادی کے حوالے سے منگنی کے حوالے سے بزنس پارٹنرشپ کے حوالے سے اور اگر آپ کوئی دوست اس ہفتے میں پائسز بن رہا ہے تو یہ یقین رکھیں کہ یہ لاؤگر لاسٹنگ آپ کا ایک ریلیشن جو ہے قدرت ہو بلڈ اپ کرواری اچھا اس کے علاوہ جو صدقات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں صدقات آپ سے جو ریلیٹر ہیں وہ سفید رنگ کا کپڑا ہے سفید کھیل ہے سرک کپڑا بھی آپ صدقے میں دے سکتے ہیں چاندی دہی انار دانہ آٹا انڈے چاول گوشت اور جو سفید جانور مرگی ہو سکتی ہے جانور ہو سکتا یہ آپ صدقہ کریں سب کر سکتے ہیں ساری چیزیں بتائیں وہ کر سکتے ہیں اپنی توفیق کر دیں ورنہ کوئی ایک چیز صدقے کی میں سے آپ کوئی سیلیکٹ کریں اور دے دیں صدقہ جو ہے وہ دیا کریں مستحقین کو اس میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا کریں رشتہ داروں کو عزت سے اعترام سے پیار سے محبت سے کہ ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو ان کو صدقہ دیں بتا کے دیں کیونکہ صدقہ بتا بغیر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا جو اس کے مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوتے صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے تو یہ کہ صدقہ بتا کے دیں ناموں یا مہیمنوں ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دیکھیں نمازیں جو ہیں وہ بیسک چیز ہیں آپ کی روحانیت کا پہلا سٹیپ ہے روحانیت کو بہتر کرنے تو اپنی عبادات میڈیٹیشن اپنا تعلق رہے اللہ رب کے ساتھ صحیح رکھیں دیکھیں نمازوں کی ضرورت تو شاید اللہ رب رب رضی کو اتنی نہیں ہے جتنی ہمیں خود کو ہے اللہ رب رضی رضی رکھنا ہے اس کے ساتھ معاملہ ایسا رکھنا ہے کہ اس کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اپنا سلوک جو ہے وہ بہتر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ رب ہر نماز کے بعد اول واخر تین پانچ سات گیارہ مرتبہ ضرور شریف اور درمیان میں ایک تصویر جو ہے آپ نے اس کی قرآن جی ویورز بڑھتے ہیں اپنے تھرڈ سوڑی اکسائن جیمن آئی کی طرف جس کو ہم عربی اردو اور فارسی میں کہتے ہیں جوزہ اور انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں جیمن آئی اکیس مئی سے 20 جون تک اس کا عرصہ ہے اس کا مطبعہ کہ جو قواتین حضرات اس عرصے میں پیدا ہوئے ان کا تعلق جو ہے جیمن آئی کے ساتھ ہے اس کے علاوہ جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے مرکری اطارت جس کو کہتے ہیں اور اس سے منصوب جو حروف ہیں جن سے آپ نے نام بچوں یا بچوں کے رکھنے ہیں وہ ہیں کاف وہ ڈنڈے والی کاف اور کاف نکتے والی جو ہوتی ہے وہ نام کے جو حروف ہیں وہ میں اس لی بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی فون کاؤز ایک عرصہ دراز ہو گئے چونتیس پہتی سال ہو گئے ہیں یہ دیکھ تے ہو کہ نام صحیح نہیں رکھے ہوتے تو پرابلم آتی تو نام جو ہے نام فرمائش پہ نہ رکھیں مشکل نام نہ رکھیں بچیوں کی نام کوشش کریں کہ آسان رکھیں سیدھے سیدھے نام رکھیں ان کی زندگیاں بھی سیدھی گزرتی ہیں اللہ کی تبدیل کی ہیں جو لکی نمبرز ہیں آپ پوچھتے ہیں ایک ہے پانچ ہے نو ہے اور جو پتھر کیمتی آپ پہنے جن سے آپ کی تقدیر تو چینج نہیں ہوگی مگر یہ ہے بوڈی کی جو انرجی ہیں ان تو بڑا اچھا اثر آئے گا وہ پتھر ہیں زمرد اور پکراج اس کے علاوہ جو آپ کے لیے اچھا دن ہے وہ بیسیکلی دن سارے اچھے ہیں مگر جیمینائی کے لیے بدھ کا دن بہتر تصور کیا جاتا ہے باقی آپ لوگ مکس کلرز پہن سکتے ملٹی کلرز پہن سکتے ہیں سبز بھی پہن سکتے ہیں اور ییلو کلرز وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے اس سے آپ کی شخصیت پہ بہت اچھا اثر آتا ہے آپ کے سائیکل آج سپیرچول سوشل اشیوز جو ہیں ان پہ بہت زیادہ فرق آتا ہے یہ پوری ایک سائنس ہے کلر تیرپی کلر جو ہے کرومو گریفی جو ہے یہ پوری ایک سائنس ہے کلر اگر فالو کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود اللہ سیدھی کرتا جاتا ہے اس ویک کی جو آپ کی کلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس ویک کی جو آپ کی ہے نا پلینٹری پوزیشن وہ آپ کو بہت سارے زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں کامیابی دلانے کی انڈیکیشن دے رہے ہیں یہ پلینٹس تو اللہ ہی لگاتا ہے نا تو قدرت کی طرف سے اچھی انڈیکیشن جو ہے پلینٹس کے حساب سے وہ آ رہی ہے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری جو ہوتی ہے بڑی کامیابی وہ تو نہیں ہے وہ چھوٹی کامیابی ہیں نظر آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے ہاؤس وائپز کے لیے یہ ہے کہ یہ آرام سکون کا ویک ہے تو وجہ جو جو جیمال آئی خواتین جو ہاؤس وائپز ہیں گھروں کے اوپر رہتی لگتی ہے گھروں کے اوپر زیادہ مطلب گھر کی جو ڈیکوریشن ہے تزین ہے آرائش ہے اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ رہتا ہوا نظر آتا ہے اور اگر جیمال آئی بات کرتے ہیں تو جو میل ہیں فی میل ہیں بچے ہیں گوڑے ہیں جو بھی ہیں جو اپنا ٹائم گھر کے اندر گزار رہیں گے وہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون دینے کا باعث بنے گا انشاءاللہ اور باقی جو لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے اس ویک میں ان کے جو کاروباری معاملات ہیں وہ بہت زیادہ اہم امپورٹن جگہ جو ہے وہ اشتیار کریں گے بہت ساری چیزوں پہ جو پچھلے چند ماہ سے آپ فوکس نہیں کر پا رہے تھے پہ آپ فوکس کر پلاننگ کر کچھ نئی چیزیں جو ہیں پلان کر آنے والے دنوں کے اندر ان کو آپ سٹارٹ کرتے ہو نظر آتے ہیں انشاءاللہ جاب سیکرز کے لیے بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اس رحاظ سے جاب کی آپ اپرچونیٹیز اس ہفتے میں کم ہیں جو لوگ جاب کر رہے ہیں جو ملازمتیں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ کام بڑے گئے اس میں اچھا پھر جو ابھی نئے جو جیمین آئے والے جن کی شادی ہوئی ہے ان کے جو معاملات ہیں اپنے گھرے لوگ شادی جدا وہ اچھے ہوتے باقی یہ آپ کی پیرنگ کربار شادی مندنی نکاح دوستی کے حوالے سے ایک ویرین کے ساتھ بہت اچھے ہوتی بھی نظر آتی ہے جیمین آئی اور ایک ویرین کی انرجی کا بات جو بڑا اچھا بنا ہوا سوڈنٹس ہیں جو لور لیول کی لے رہے ہیں تعلیم یعنی میٹرک ہے انٹر ہے اُٹھ کے لئے یہ بھی تھوڑا سا چیس والا ہوگا خاص طور پہ وہ جیمین آئی افراد جو ایک ویق کلر اورا کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جس میں جو کلر تعلیم کے ساتھ ریلیٹ کرتا اُٹھ کے لئے ویق تھوڑا سا مشکل رہتا ہونا در آتا اللہ تعالی مربانی کرنے والا اچھا اب ہم آتے ہیں جو صدقات ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں صدقات جو ہیں وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو مستحقین ہیں آپ ان کو دیں اپنے بین بھائی ہیں عزید وقارب ہیں دوست ہیں ملے دار ہیں ان میں دیکھ لیں کہ کون مستحق ہے اس کو آپ بڑے عصد کے ساتھ اعترام کے ساتھ اس کی جو ہے عزت نفس کو مجرور کیے بغیر آپ اس کو دے سکتے ہیں بتا کے جناب یہ صدقہ ہے آپ ثابت موم دے سکتے ہیں سبز رنگ کا کپڑا جو ہے وہ دے سکتے ہیں گائے کا گھی دے سکتے ہیں فیروزہ دے سکتے ہیں اور ان لوگ جو گوشت ہے وہ دے سکتے ہیں صدقہ یاد رکھئے رد بلا ہے بہت سری بلاوں کو ٹال دیتا ہے اللہ کے اکم سے اچھا اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے اس ہفتے میں ورد کیا کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی مخلوق کے معاملات میں اچھائی کر کے اس کے ساتھ ریلیشن افتا اچھا کریں اس کے بعد اپنی نمازوں کو اپنی عبادات کو میڈیٹیشنز کو انٹیکٹ رکھیں ٹائم کے اوپر جو بھی آپ کرسکیں اچھی چیز وہ کریں اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ایک تو نماز نماز کے بعد آپ نے ایک تصویح جو ہے کوئی سبی درود جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ اس ہفتے آپ درود پاک جو ہے اس کو پڑھیں اور رات کے جب آپ سونے لگیں تو کوشش یہ کریں کہ سورہ رحمان کی تلاوت کر کے سوئیں تاکہ آنے والا دن آپ کا بہتر سے بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتا رہے جی ویورز بڑھتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو جو کہ سرطان کے بارے میں ہے سرطان جو ہے انگلیش میں کینسل اس کو کہتے ہیں عربی ویڈو فارسی میں اس کو سرطان کہتے ہیں اس کا جو عرصہ ہے وہ اکیس جون سے بائیس جولائی تک کنسلل کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو بچے اور بچیاں خواتین حضرات اس عرصے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے اوپر سرطان سے ہوتا ہے اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ سیارہ کمر ہے چاند جس کو کہا جاتا ہے مون اور سرطان والوں کے لئے یہ ہے کہ جو نام رکھنے چاہیے جن حروف سے وہ نام رکھیں آپ حی سے جو حلوے والی حی ہوتی ہے یا جو گول حی ہوتی ہے یا دو آنکھوں ہوتی ہے اس سے بچوں یا بچوں کے نام رکھا کریں جو سرطان کے تحت پیدا ہوتے ہیں ریزن اس کا یہ ہے کہ نام کا اثر جو ہے وہ شخصیت کے اوپر بہت گہرا ہوتا ہے اگر آپ آپ نے نام صحیح نہیں رکھا بہت سارے کام جو ہیں وہ آپ نیگٹیو آپ کے ہوتے ہیں نام اگر آپ کا صحیح ہے تو بہت ساری نیگٹیوٹیز کے باوجود بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے حق میں اللہ تعالی ٹھیک کرتا رہتا ہے نام میں طاقت ہے بچوں کو جو پیدا ہوتے ہیں ان کے لئے سکتے ہیں سوید موتی جس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ مون سٹون جس کو حجر کمر کہتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں آپ مرجان پہن سکتے ہیں ہیرہ پہن سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لئے اچھی ثابت ہوتی بڈی انرجی کے لئے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رکے جاتا ہے آپ کے لئے رنگ جو ہیں وہ کریم کلر اچھا آپ کے لئے سفید رنگ اچھا ہے سکائی برو کلر جو ہے وہ آپ کے لئے اچھا ہے وہ آپ کی شخصیت پہ آپ کی جسمانی روحانی سماجی صحت ہے اس کے اوپر بہت اچھا سر ڈال سکتے اچھا اس ہفتے میں آپ کا دھیان جو ہے وہ مذہب اور اعلیٰ تعلیم کی طرف رہتا ہو نظر آتا ہے یعنی جو لوگ اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں کاروبار میں ہیں جوب کر رہے ہیں ان کا دھیان مذہب کی طرف اور جو لوگ سٹوڈنٹس خاص طور پہ ہیں ہفتے ان کا جو ہے رجحان وہ بہتر تعلیم کی طرف ہے ایون یہ کہ جو لوگ سوچ تھے کہ ان کی تعلیم کے معاملہ مکمل نہیں ہوئے ایج بھی کر گئے ہیں وہ عمر زیادہ بھی ہوگی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آلہ تعلیم کے لیے پلان کریں اس مذہب سے ہے جو آپ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا مذہب تو انسانیت ہے مگر اس ویک میں کینسیریان جو ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کے ریلیشن جو ہیں آپ کے ریلیٹیوز رشتداروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ بڑے پیار محبت والے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ بڑی مدھ بجلی کے بل ماشاء اللہ بہت زیادہ آتے ٹیلیفون کے بل اس طفح آپ کو اس ویک میں تھوڑی سے زیادہ پی کرتے ہوئے آپ نظر آتے مگر یہ ہے کہ آپ ان کو ہسی خوشی ادا کر دیں گے نہیں بھی جائیں گے ظاہرہ آپ نے کرنا تو ہے مگر یہ کہ دوستوں کے ساتھ اس ویک میں سیرت افریقہ جو شورٹ ٹریپس ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اچھا وقت گزاریں گے آپ انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ باقی تحریر ہے تقریر ہے لکھنا ہے کوئی کرنی ہے لکھ اس کے لئے اس ہفتے میں آپ کو آئیڈیاز بھی اچھے ملیں گے اور آپ کو موقع بھی ملے گا ان کو پریکٹس کرنے کا باقی جو ملازمت پیش افراد ہیں ان کو دفتری معاملات میں سفر والے جو معاملات ہیں وہ درپیش ہوں گے اس افتے میں باقی یہ ہے کہ جو جو لوگ سفر کریں گے ان کو اوفیشل فائدہ تو ہوتا ہو نظر آتا ہے ذات ی فائدہ بھی ان کو اس سفر کی وجہ سے ہوتا ہوا کوئی اللہ تعالیٰ اطاع کر دے کہاں سے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو آپ کے اپننٹ سینہ وہ آپ پہ ڈالیں گے دباؤ مگر یہ ہے کہ ان سے ڈالنے کی بجائے آپ ان سے مقابلہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں جو صدقات آپ کو دینے چاہیے وہ کیا ہیں صدقات جو ہیں ہمیشہ مستحقین کو دیں اور کوشش کریں کہ اپنے بین بھائی دیکھیں کوئی عزیز رشتدار ہے دوست ہے ملے دار ہے اس کو دیں بڑی عزت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اعتراف کے ساتھ اس کی ایگو کو ہٹ کیے بغیر آپ صدقے میں دے سکتے ہیں سفید میٹھی کھیر دہی چاندی چاندی دے سکتے ہیں انڈے سکتے ہیں آٹا چاول سفید جانور سفید کپڑا اور نکت سکھے یہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں اور اگر یہ ساری چیزیں دے سکیں ساری دے دیں نہ تو ان میں سے کوئی ایک سریکٹ کریں گو اللہ طرح کی لئے دے دیں پڑھنے کے لئے سورہ کمر میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ بھی سورہ کمر چھو ہے وہ یا تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اور یا پھر آپ پجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ پڑھ لیجی سورہ کمر جو ہے آیا اس کا جو نمبر ہے وہ چون ہے اور ستائیس میں پارے میں ہے اور اس کے اندر پچپنہ آیا آتے ہیں اچھا آپ نے نمازیں میڈیٹیشن اور گوڈ ڈیڈز اچھے کام کر کے اپنا ریلیشن جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ٹھیک رکھنا ہے درود پاک کی کسرت کیا کریں کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العزت خود بھی کرتا ہے ہر وقت اور اپنے پرشتوں کے ساتھ ملکے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر درود السلام جو بھیجا تو آپ بھی کیا جی اگلی ویڈیو ہماری اگلا زوری اگسائن ہمارا اسد اس کو عربی اردو فارسی میں کہتے ہیں اسد اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں لیو اور اس کا جو ٹائم پیریٹ ہے وہ 23 جولائی سے 22 23 اگرز تک جو ہے وہ رہتا ہے اور اس کا جو حکم سیارہ ہے وہ سن ہے شمس جس کو کہتے ہیں اور اس سے مصوب حرف جو ہے وہ ایک ہے جس سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں وہ ہے ایم میم جس سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میم سے نام رکھا جاتا ہے اور لکی نمبر جو ہیں جو آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارا پانچ ہے چھ ہے اور نو ہے ٹھیک ہے اور یاکوت اور مرجان جو ہیں پریشیس جیم سٹونز ہیں جو آپ پہنتے تو آپ کی تقدیر تو بلکل تقدیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو میرے اللہ نے لکھی ہے وہ اس ہی کے ہاتھ میں ہے تقدیر کرنا اس کو چیج کرنا وہ ہوئی کر بلڈ سرکولیشن پہ وہ کام کرتے ہیں ان میں آپ سمجھ لیں میڈیسنل جو ہیں دوائی کا کام بھی کرتے ہیں اور جو آپ کے لئے دن اچھا سمجھ جاتا ہے وہ اتوار ہے ویسے سارے بہترین ہیں باقی سنہرہ رنگ جو ہے گولڈن کلر یا ڈیپیسٹ یلو کلر جو ہے وہ آپ کے لئے بہترین کلر ہے اچھا اب ہم جناب یہ بتائیں گے آپ کو خوش کرتے ہیں اس ہفتے میں آپ کا رجحان بڑا ڈیفرنٹ رہے گا ڈیفرنٹ اس طرح سے جو لوگ شائری کو میوزک کو پسند کرتے ہیں وہ اس ہفتے میں اس طرح زیادہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے باقی موقع بھی آپ کو ملے گا میں پھر منقد بھی منقد بھی کر سکتے ہیں ہم نے دوست احباب کے ساتھ ملکے عزید انشتران کے ساتھ جس میں تفریح کے مواقع آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا وہ لیو جنہوں نے کسی کو آج سے چار پانچ چھ مہین پہلے سال پہلے ادھار پیسے دیئے ہوئے تھے ان کو بڑے خوش قسمت ہے اس ویگ میں وہ پیسے جو ہیں وہ ریٹرن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ اور یہ ہے کہ تھوڑے سی کوشش بھی کر لیں ریمائنڈ کروا دیں تو بہت چانسز ہیں کہ وہ ملیں گے انشاءاللہ اچھا پھر یہ ہے کہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لئے سیر اور دفری کے پلانز بنتے میں نظر آتے ہیں انجوائے کریں گی ہاؤس وائفز اتنی فیملی ریلیٹیوز بچوں کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کی جو خواہشات ہیں اور جو تمنائے ہیں ان کے لئے ذرت ہو اور ایکسٹرا ایفٹ آپ کو اس وید کرنا پڑے گا تو آپ کی اچیویمنٹ ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نئی سواری لینا چاہ رہے ہیں کوئی زمین کوئی جہداد کی خرید و فروغز کرنا چاہ رہے ہیں دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کریں فائدہ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ ویسے بھی دیکھنے بھال سوچ سمجھ سے فائدہ ہوتا ہے مگر کئی دفعہ ٹائم ٹھیک نہیں ہوتا آپ جتنی مرضی دیکھ بھال کر لیں سوچ سمجھ کر لیں رقصان ہو جاتا مگر اور آپ کے لیے سواری زمین جہداد سیل ان پرچیز اس کے لئے اچھا خاص طور پہ وہ لوگ جو ریل اسٹیٹ کے بزنس سے منسلک ہیں ان کے لئے یہ بھی بہت اچھا ہے اور باقی جو لوگ جابز جون رہے ہیں جنہیں تعلق کے لئے وہ کے ساتھ نئے نہیں ابھی پڑھ کے نکلیں فارغ ہوئے ہیں یا جابز ختم ہوئے ہیں ان کے لئے یہ بھی اچھا ہے جابز آپ کو اس ویک میں افراد چاہتے ہیں نا کہ کوئی اضافی رقم ان کو اللہ تعالیٰ اطا کر دے اس کے لئے بہتری ہے کہ آپ کوئی پرائز بانڈ لے لیں جو لوگ ملک سے باہر ہیں لوٹریز وغیرہ میں تو خیلت نہیں کرتا پرائز بانڈ سے وہ گمڈ پاکستان ہے کچھ اور ممالک اسلام انہوں نے اوکے کیا ہوا ہے اگر آپ وہ لینا سے تو اس حساب سے اچھا ہے اب ہم بتاتے ہیں جناب کہ آپ کے لئے جو فیزبل اس وقت اس ویک کے لئے انرجی پیٹرن ہے وہ سیجیٹریز کے ساتھ ہے سیجیٹریز جو ہیں وہ اس ویک میں دی موسٹ کمپیٹیبل زوری سائن 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 سیجیٹریز دیورن دس ویک اس ویک اور اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی جوائنٹ وینچر کرنا ہے شادی ہے منگنی ہے کوئی اس طرح دوستی ہے تو آپ سیجیٹریز کے ساتھ اگر آپ لیو ہیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یقین رکھیں کہ یہ بڑا اچھا پیٹرن جو صدقات کی دیکھیں صدقہ ہمیشہ دیں مستحقی ان کو اپنے بین بھائی ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں اپنے دوست اعباب ہو سکتے ہیں اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی ہو سکتا ہے ملے دار ہو سکتے ہیں ان کو دیکھ لیں ان میں سے جو مستحق ہے اس کو بتائیں یہ صدقہ ہے آپ اس کو قبول کر لیں اس کی عزت نفس مجرور نہیں آپ نے کہتے ہیں میں کوئی بڑا احسان کر رہا ہوں آپ اللہ کے دیوے میں سے دے رہے ہیں آپ کون سا کوئی کمال کر رہے ہیں اچھا اب آپ دے سکتے ہیں حضور گندو سرخ رنگ کا کپڑا سنیری رنگ کا سکتے ہیں گوش دے سکتے ہیں پوری لسٹ میں بتاتا ہوں حرف سے جو آپ کو اللہ تعالی حمد توفیق عطا کرے وہ آپ صدقہ دے دیں صدقہ رہے نا ردے بلاؤں کو ٹالتا ہیں اور اس کو کہا گیا ہے کہ صدقہ جو ہیں پروپرلی دینا چاہیے اگر آپ فوڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اپنی توفیق کے ساب سے بے شک تھوڑا دیں صدقے کی نیت سے صدقہ ضرور دیں اچھا جی اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورہ تقویر سورہ نمبر بیاسی ہے اور یہ آپ اس کو پڑھنا ہے اور پارہ نمبر تیس ہے انتیس آیات ہیں اس کے تلاوت آپ اس ہفتے کوشش کریں کہ ہر فجر کی نماز کے بعد چھوٹی سورہ درود پاک پڑھیں تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ گیارہ دفعہ اکیز اکتالیس درود قصد سے پڑھا کریں کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمہ وقت کرنے میں مصروف عمل ہے اپنے محبوب پہ درود بھیجتا اللہ پاک اچھے کام کریں اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کریں اچھا سلوک کریں اللہ راضی رہتا ہے اور جب اللہ راضی رہتا ہے تو پھر ہمیں میرے خیال ہے کس چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے چیزیں ہماری خود خود ہوتی رہتی جی ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب جو ہے برج سنبلہ سنبلہ جو ہے عربی اردو اور فارسی میں استعمال کرتے ہیں ہندی میں اس کو کنیا راشی کہتے ہیں بڑے نام ہے اس کے بارک انگلیش میں اس کو ہم ورگو کہتے اچھا اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ چوبیس اگست سے بائیس ستمبر تک کا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے جو میں عرصہ بیان کرتا ہوں اس میں بہت سار لوگ کے ڈاؤٹس کلیر ہو جاتے ہیں اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں چوبیس اگست سے بائیس ستمبر تک یا تائیس ستمبر تک کس پر بھی لے لی جاتا تو ان کا تعلق جو ہے وہ مبرکوں کے ساتھ ہوتا ہے جس کا لارڈ مرکری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو منصوب حروف ہیں وہ پے اور غین ہیں بچے یا بچیاں جو اس برج کے تحت پیدا ہوئے آرام سے آنکھ بند کریں اور پے یا غین سے ان کے نام وہ رکھ دیں ان کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی بچوں کے لیے مہباب جو ہیں یا بڑے وہ آسانی انہوں رہتے نا اللہ کے حکم سے تو نام صحیح رکھ دیں تو آپ سمرے لیں تیس سے چالیس ایس مشکل ہیں آپ نے ویسے ان کے اوپر احسان کر دیا نام صحیح رکھ ہے صحیح عرب سے تو نام بڑا خیال ضروری ہے لکی نمبر آپ پوچھتے ہیں تو تین پانچ اور چھے جو ہیں وہ لکی نمبر ہیں اور باقی جو جیم سٹونز ہیں جو آپ کی باڈی انرجی پہ پوزیٹیو ایفیکٹ لے کے آسکتے قسمت یہ یاد کی کا تبدیل نہیں ہوتی اگر یہ سمجھ کے پتھر پہنیں گے تو پھر وہ آپ وادی شرک میں داخل ہو جائیں گے شرک کی جو وادی شرک میں چل جائیں گے پتھر نہیں قسمت تبدیل کیا کرتے پنہ پہن سکتے پکراج پہن سکتے ہیرہ پہن سکتے ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ جسمانی تبنائیاں وہ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ان میں دوائیہ یعنی میڈیسینل ایفیکشن اللہ نے رکھ کے ہوتے بدھ کا دن منصوب ہے دن ویسے سارے بہترین ہیں میرے پیادے رب کے جو ہے نا ویڈیس ڈی جس اپنی مردی بدھ کا دن وہ منصوب ہے سبز رنگ پیلا رنگ سے فید رنگ پہنے ورگو والے تو شخصیت پہ آپ کی جو سماجی پرابلم ہیں جسمانی روحانی جو بھی پرابلم ہیں ان پہ بہت حد تک پوزیٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ آئے انشاءاللہ اس ہفتے کی بڑھتے ہیں جناب کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہتا ہوا نظر آتا ہے تو جناب یہ ہفتہ جو ہے نا اس میں آپ خاندان کے لوگوں کے ساتھ اس میں مابف ہیں بہن بھائی ہیں آنٹیاں ہیں خوبی ہیں سب کہیں نہ کہیں بحث مبایس اور تقرار کا جو سین ہے نا وہ ہفتے میں بنتا ہو نظر آتا جو آگے جا کے تھوڑا سا پرابلم کا باعث بن سکتا تو ایوائیڈ کرنا آپ نے آپ کے ساب ایسی سیٹویشن آرائز ہوں گی جس میں آپ لگے گا کہ آپ کب بولنا ضروری ہے وہ بولیں گے وہ بحث اور تقرار جو ہے وہ شروع ہو جائے تو آپ نے کوشیز کو ایوائیڈ کر جن سملہ افراد خواتین ہیں یا حضرات ہیں ان کے تعلقات اپنے والد کے ساتھ اگر کشید آتے پچھلے چند ہفتوں سے اس ہفتے میں اللہ تعالی ٹھیک کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو مالی لحاظ سے انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہو نظر آتا اس ویک میں اور جو 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 کر رہے ہیں اچھی ملازمت دیں لیول پہ جو کر رہے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے اچھی نوید اچھی خبر مل سکتی ہے ان کے پرموشن کے حوالے سے یا ان کے انکریمنٹ کے حوالے سے ان کے لئے پہ ایک طرح سے ترقی والا بھی باقی جو لوگ اپنے گھروں کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں چینج اف پلیس کرنا چاہ رہے ہیں چینج اف جاب کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اور باقی کریشن کرییٹیوٹی جو ہے وہ ذہن پر سوار رہے گی کوئی نئی چیز کو نیا کام وہ کرنے کی دھون سوار رہتی جو نظر آتی مگر کوشش یہ کریں کہ نئی چیز میں نئی شادی ہو نہ کر اس کے علاوہ جو خواتین اور حضرات شادی کی عمر کو پہنچ گئے ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادیوں کا مطبعہ کے محول بنتا ہو نظر آتا ہے اس ویک کے انتر اللہ کی میرے پانی سے رشتے تیہ ہوں گے اللہ طلب بڑا اچھا ماملہ کرے گا اور آپ کا پیٹرن ایریز کے ساتھ اچھا بنے گا اگر ایریز کی طرف سے رشتہ آتا ہے شادی نکاح منگنی والی بات ہوتی ہے اس ویک میں جو انرجی پیٹرن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر جڑ جاتے ہیں لوگ آپ اس میں جو ہوس ہیں ان کے لئے میں ایک خاص بات ہوں گا اپنے میدے سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو سیریس لی آپ نے ٹیک کرنا ہے کیونکہ اس ویک میں میدے سے ریلیٹڈ جو مسائل کی دو چار ہوس آس وائیس ہیں ہوس وائیس ان کو ان ٹنس ٹی جو ہیں وہ بڑھنے کے امکان آت ہے کی لئے اس کے علاوہ آپ نے جو صدقات دینے وہ میں ارز آپ کی شد میں کر دیتا ہوں آپ بہن بھائی ہو سکتے ہیں کزن رشتہ دار خال آئیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو سکتا ہے ملے دار ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے مستقیقین کو دینا صدقہ صدقہ جو رد بلا ہے اور آپ نے اس کو بتا کے دینا کہ یہ صدقہ ہے ہی دے سکتے ہیں اس میں کوئی ایک چیز دے ساری چیز دے سکتے ساری چیز دے دیں صدقہ جو ہے رد بلا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کوئی پڑھنا کیا چاہیے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ میں یہ کروں گا کہ درود اور سلام کی کسرت جو رکھا کیونکہ دیکھیں یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے اس کائنات کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس عمل کو کرنے کے لئے میرے پیارے مالک نے اپنے مابوع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنایا تخلیق کیا خوبصورت عظیم ترین تخلیق اس کائنات کی اور درود پاک میرا اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمہ وقت پڑتا ہے بھیجتا ہے درود اپنے محبوب پہ آپ نے یہی کام کرنا ہے اس کے علاوہ سورہ نمبر چوراسی ہے سورہ ان ان چکاک یہ آپ نے تلاوت کرنا ہے اشار کی نماز کے بعد نماز اپنی صحیح رکھیں میڈیٹیشن سے رکھیں اور انسانوں کے ساتھ مخلوقات کے ساتھ جو صلوق ہے اس کو ٹھیک رکھیں تو اللہ کا کرم آپ پہ ہو گا انشاءال اچھا یہ تو ہو گیا آپ کا ویکلی ہورس کو باقی آپ سے چھوٹی چھوٹی کچھ درخواست میری ہوتی ہیں وہ میں نے کرنی ہوتی پہلی بات تو یہ ہم نے جو ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں دو حصوں ہیں پہلی چھے پہلے اپلوڈ کرتے ہیں پبلش کرتے ہیں اور پھر اگلی چھے جو ہیں ساتھ مجھ نمبر ساتھ سے لے مجھ نمبر بارہ تک جو ہے وہ ویڈیوز جو ہیں تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے آپ لوگ بور نہ ہو جائیں وہ ہم لوگ کر دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مطب جب ہم چھے اپلوڈ کریں پبلش کریں آپ یہ نہ سمجھ کہ آپ نے اگلی نہیں کی دوسرے حصے میں وہ لگ جاتی ہے دوسری بات یہ کہ ویڈیو اگر پہلی بار چینل ہمارا وزٹ کی ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہے آپ کو تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو کینلی اگر آپ چاہیں تو برائی مربانی سبسکرائب بھی کر لیں کمنٹ سیکشن جو ہے نا آپ کا وہ بڑا امپورٹن ہے اس کے اندر آپ کے ویلیویبل کمنٹ جو ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں مجھے کام کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ ہلپ ملتی ہے وی این میرا آپ کے کمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ انلائٹن ہوتا ہے اور کینلی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ بہت ماشاءاللہ عزددار لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں مجھے بڑے خوشی ہے مجھے جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ میرے بہن بھائی ہیں جو زیادہ ہیں وہ بہن بھائی ہیں اپنے آپ سارے تو جو کمنٹ ہیں وہ ادھرا پلیس خوڑ سے آپ میں ایک دوسرے کی میوچل رسویکٹ ہے وہ کرتے ہیں تو کمنٹ سپریز ویسے جو ہیں وہ آپ دیں کہ میرا دل برا ہو نہ آپ کا دل اور پڑھنے والے دل برا نہیں ہو چاہیے دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ذائچہ بنوانا ہے تو یہ نمبر میں نے پہلے بھی رسکیا تھا یہ ہے چل رہا ہے سکرین پہ اوپر آپ دیکھ کوئی آپ کے پرابلم ہیں آپ میں سکر سکتے ہیں کنسلٹیشن کا ٹائم لے کے ان کے سلوشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں تو یہ آپ سے میں ریکویسٹ کرنی ہوتی باقی یہ ہے کہ دعا اللہ طلعہ سے میری ہی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کا بہترین طریقے سے اللہ گزارے اور اللہ سب آپ کے پیارے رشتوں کو لمبی عمریں اور بہترین قسمتیں اتار کریں آسانی آپ کے لئے دین اور دنیا کے اللہ پیدا فرمائے اور ہمارا پیارا ملک پاکستان جو ہے جو مشکلات کے گرداب میں فسا ہو ہے اللہ اس سے ہمیں نکال دیں آمین سبح آمین اللہ